ہم دیکھتے ہیں جیسے یامورا گوکو کو سیلڈ میں قید کرتا ہے وہاں پر اومنی کنگ گوکو آ جاتا ہے یامورا اسے دیکھ کر کافی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا یہ میرے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ مجھے اپنا کام کرنے دو زونو کہتا چنتہ مت کرو میں تمہاری ساتھ ہوں تم اسے سنبھالو میں اسے سنبھال لوں گا اومنی کنگ گوکو کہتا میں تمہیں اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا تم اسے جانے دو میں یہاں سے چھنا جاؤں گا یامورا کہتا کیا اب تم مجھے آرڈر دوگے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں باہر میں جاؤ یہ کہنے کے بعد وہ اومنی کنگ گوکو پر اپنا کھی بلا سے ٹریک کر دیتا ہے اومنی کنگ گوکو کہتا ٹھیک ہے پھر جیسے تمہاری مر جی اور یہ کہنے کے بعد اومنی کنگ گوکو بھی اس کی بلا سے ٹیک پر اپنا کی بلا سے ٹیک کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھما کا ہوتا ہے اور وہ دونوں حملے وہیں پر ختم ہو جاتے ہیں ابھی اجانک سے پیچھے سے جونو آ کر اومنی کنگ گوکو پر حملہ کرتا ہے اومنی کنگ گوکو کو جب یہ پتہ چلتا ہے ہم دیکھتے ہیں جونو اس پر اپنا پنچ کر چکا تھا جس سے اومنی کنگ تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہے یامورا یہ دیکھ کر کہتا ہے ان بچوں کو لڑنے دو مجھے اپنا کام کرنا ہے لے اپنے سمیں بلکل بھی برباد نہیں کروں گا مجھے چلتے سے اس کی پاور لے لینے چاہیے یہ کہنے کے بعد جیسے وہ سیلٹ کی طرف دیکھتا ہے وہ کافی چوک جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سیلٹ تھی ہی نہیں گوکو نے اسے توڑ دی تھی یامورا کہتا ہے میں پھر سے لیٹ ہو گیا نہیں آنکھیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو یامورا سے کہتا ہے تمہیں کیا لگا اس فارم میں تم مجھے اس سیلٹ کے اندر قیاد کر سکتے ہو تمہیں ایک چال مجھ پر بار بار نہیں چل سکتے یہ میں نے زونو کو کرتے دیکھا تھا اور مجھے اس سیلٹ کی کمجوری پتا چل گئی اور میں صحیح کہوں تو یہ سمیں زونو کی وجہ سے کر پایا یامورا کہتا ہے بھائے تم کچھ بھی کیوں نہ کر لو لیکن آج تم مرگے وہ بھی میرے ہاتھ ہو ہی یہ کہنے کے بعد یامورا گوکو پر بہت تیزی سے حملہ کرتا ہے گوکو اس کے حملے کو دیکھ نہیں پاتا اور اچانک سے گوکو کافی دور جا کر گرتا ہے وہ کہتا ہے آنکھر یہ کیا ہو رہا ہے وہ مجھے بھکھائی نہیں دے رہا آنکھر وہ کس چال کا استعمال کر رہا ہے یہ میں اسے پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں یامورا اسے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے اور گوکو اس کے ایک بھی حملے کو ٹوچ نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں گوکو کافی گھائر ہو چکا تھا گوکو خود کو فوراں ہیل کرتا ہے اور کہتا ہے آنکھر میں تمہارے حملے کوئی اپساب نہیں کر پایا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم یامورا کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے یامورا کہتا ہے تم نہیں جانتے میرے اندر ایک خاصیت ہے جو کسی کو نہیں فتح سوائے میرے پریوار کے اور جیسے یامورا یہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں گوکو اس پر ایک کی بلاس اٹک کرتا ہے لیکن گوکو کے کی بلاس اٹک کو یامورا اپساب کر لیتا ہے یہ دیکھ کر گوکو کافی سوک رہ داتا ہے یامورا کہتا ہے کیا کم نان کی طاقت ہے ایسا لگ رہا ہے اگر میں نے تمہاری پاور اپساب کر لی تو میں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں گا گوکو کہتا ہے بھول جاؤ پر مجھے سمجھ نہیں آرہا تم نے میرے حملے کو اپساب کیسے کیا یامورا کہتا ہے کیونکہ میں ایک رویل بلٹ ڈارک یوزر ہوں اور میں اپنے پریوار میں سب سے انوکھا ہوں گوکو کہتا ہے تمہاری بات سن کر تو مجھے ویجیٹا کی یاد آگئی لیکن چنٹا مت کرو میں تمہیں ویجیٹا کی طرح نہیں ماروں گا میں تمہیں ایبزورپ کروں گا تاکہ تم میرا آگے کام آؤ یامورا کہتا ہے تم مجھے ایبزورپ کرو گے نہیں بلکہ میں تمہیں کروں گا کیونکہ تمہارا کوئی بھی حملہ میرے خلاف بیکار ہے اور میرے ہر حملے سے تمہیں کافی تکلیف ہوگی بھلے ہی تم مجھے ایبزورپ کر لو لیکن تم میرے حملے کو ایبزورپ نہیں کر سکتے باقیوں کی طرح تم صرف ہمارے واریر کے اٹیک کو ایبزورپ کر سکتے ہو نہ کی رویل بلٹ ڈارک یوزرز کی اٹیک کو گوکو کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ یہ کہنے کے بعد یامورا گوکو آپس میں فائٹ کرنے لگتے ہیں اور دوسری طرف ہم اومنی کنگ گوکو کو دیکھتے ہیں جو جونو سے فائٹ کیے جا رہا تھا ان دونوں میں کافی خطرناک فائٹ ہو رہی تھی وہ دونوں ایک دوسری پر نگتار ہم نہ کیے جا رہے تھے جونو کہتا ہے کیا بات ہے تم جو کافی طاقتور ہو گئے ہو اومنی کنگ گوکو کہتا ہے میں ہمیشہ سے طاقتور تھا لیکن تم بھی کم نہیں جونو کہتا ہے تو پھر اس کا سامنا کھرو یہ کہنے کے بعد جونو اپنے اندر سے ڈارک پاور کو ریلیس کرتا ہے گوکو یہ دیکھ لیتا ہے اب فوراں یہاں سے ہر جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہ گھٹی آسان میرے خلاف نہیں چل سکتے میں نے تم سے پہلے بھی تمہارے جیسے کا سامنا کر رکھا ہے اسی لیے تمہاری یہ بیکار چال میرے خلاف کام نہیں آئے گی لیکن ماننا پڑے دائے تم اس کے مقالبے بہت پاورفل ہو اتنی ٹریننگ کرنے کے بعد بھی تم میرا مقابلہ کر پا رہے ہو جونو کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے تم گھٹی آسی ٹریننگ کر کے میرا مقابلہ کر پاؤگے اومنی کنگ گوکو کہتا ہے صحیح کہوں تو تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں لیکن میں اپنی پوری طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا جونو کہتا ہے تم گھٹی آسی ٹریننگ کیا مجھے کمجھوڑ سمجھ رہی ہو یہ کہنے کے بعد وہ گسے میں گوکو پر حملہ کر دیتا ہے اومنی کنگ گوکو اس کے حملے کو ڈوج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور اس حملے سے کافی دور زا کر گرتا ہے تب ہی جونو اچانک سے اس کے پیچھے دوبارہ آتا ہے اور اومنی کنگ گوکو پر پھر سے اپنا حملہ کرتا ہے اور وہاں پر کافی بڑا دھماغہ ہوتا ہے اور جیسے وہ دھماغہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اومنی کنگ گوکو تھوڑا سا گھائل ہو چکا تھا لیکن اومنی کنگ گوکو اپنی اومنی پاوکا استعمال کر کے خود کو ہیل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کافی اچھا حملہ تھا زونو کہتا ہے اچھا تھا تم بچ گئے تو چنو اس کا سامنا کرو یہ کہنے کے بعد زونو اپنا سب سے پاورفل ہیلہ تیار کرتا ہے اور دوسری طرف ہم یامورا اور گوکو کو دیکھتے ہیں جو آپس میں فائٹ کر رہے تھے لیکن یامورا گوکو پر بھاری پر رہا تھا گوکو کہتا ہے مجھے بس اس کی ایک بار چال سمجھ آ جائے پھر میں اسے ہر آسکتا ہوں تب ہی یامورا گوکو کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا ہوا میں دکھائی نہیں دے رہا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے نا یہ کہنے کے بعد وہ پھر سے وہی اپنی چال استعمال کر کے گوکو پر حملہ کرتا ہے جسے گوکو پھر سے کافی دور جاتر گرتا ہے اور وہ لگاتار پھرتا جا رہا ہوتا ہے تب ہی یامورا اپنی ڈرک پاور کا استعمال کر کے بہت پاور فل پنچ بناتا ہے اور جیسے گوکو بر کرتا ہے گوکو اس پنچ کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری چال سمجھ گیا یامورا گوکو کو ایسا کرتے دیکھ چوک جاتا ہے اور کہتے ہیں تم نے یہ کیسے کیا تم نے مجھے کیسے دیکھا گوکو کہتا ہے تم اپنی انیویزیبل پاور کا استعمال کر رہے ہو اور ساتھ ہی ڈرک پاور کا استعمال کر کے میرے چاروں طرف تم نے پورٹن کھول رکھا ہے جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور وہ بھی انیویزیبل تھا اور تم اپنی ٹیلی پورٹیسن پاور کا استعمال کر کے مجھے چال طرف سے حملہ کیے جا رہے تھے یامورا کہتا ہے لیکن تمہیں یہ سب اتنا جلدی کیا سے پتا چلا گوکو کہتا ہے جب تم مجھ پر حملہ کر رہے تھے تو مجھے ڈرک فاور محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تم ایک ہی جیسا حملہ چاروں طرف سے مجھے بار بار کر رہے ہو یامورا کہتا ہے تم تو کافی شمطان نکلے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے گوکو کہتا ہے لیکن میں تمہیں اپسٹراب تو کر سکتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد گوکو اپنے اندر سے پاور کو ریلیس کرتا ہے اس کے لئے بہت پستانہ ہوگا یہ کہنے کے بعد یامورا بھی اپنے اندر سے ڈرک پاور کو ریلیس کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیا لگا میں تمہیں اپسٹراب نہیں کر پاؤں گا گوکو کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کس کی پاور چھینتا ہے یامورا کہتا ہے تم جانتے ہو تمہاری پاور کو سرچ رویل بلٹ ڈارک لیوزر یہ اپسٹراب کر سکتے ہیں اور تمہیں پتا ہے میں اپنے پریوار میں سرچرے زیادہ خاص کیوں ہوں کیونکہ میں تمہارے ہمڈے کو بھی ایپسٹراب کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اسی لئے تمہارا مرنا پکا ہے اس میں تمہیں مروگی لیکن تھی اچانت سے یامورا یہ کہنے کے بعد اپنی ڈارک پاور کا ڈارکسٹن بدل دیتا ہے اور وہ گوکو کو ایپسٹراب کرنے کی بدا اس پر حملہ کر دیتی ہے اور یامورا خود کو اس کے ہاتھوں سے چھوڑا لیتا ہے اور گہتا ہے ناسٹا مج تمہیں کہنا کہا میں پاگل ہوں جو تمہارے ساتھ ایسی فائٹ کروں گا اگر میں تمہاری پاور ایسے ہی ایپسٹراب کر سکتا تھا تو میں کب کا کر چکا ہوتا میں تمہیں سیر میں کیوں قید کرتا تھا کیونکہ میں اپنی پریوار میں سب سے زیادہ خاص ہوں لیکن میں سب سے زیادہ کمزور بھی اس لئے میں طاقتور بننا چاہتا ہوں لیکن میں بے اکو بلکل بھی نہیں اس کے بارے ہم گوکو کو دیکھتے ہیں وہ کھرا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی تم تو ابھی کافی بری بری ہاک رہے تھے اور اچانک سے ڈرڈ ہوئے یامورہ کہتا ہے تم سے ڈرہ کون ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنی پورانی چال دوبارہ استعمال کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے چاروں طرف سے ایک حملے کو تیار کرتا ہے گوکو چاروں طرف سے گھن سکا تھا وہ کہتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم یامورہ کو دیکھتے ہیں جو کافی جوڑ سے چل رہا تھا اور اپنی پاور کو کافی زیادہ بٹھا رہا تھا اس کے بعد ہم ان پورٹل کو دیکھتا ہے جو گوکو کے چاروں طرف تھے اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹے ڈرک حملے آتے ہیں گوکو کیا تھا یہ کیا ہے اور جیازی وہ گوکو سے ٹکراتے ہیں وہ حملے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ گوکو سے سمبھان نہیں پاتا اور وہ گوکو کو چاروں طرف سے حملے کرتے ہیں اس کے بعد ہم یامورہ کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے یہ میرا سب سے خطرناک حملہ ہے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جس پر وہ حملے لگاتار ہوتے ہی رہتے ہیں گوکو بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچ ہی نہیں پا رہا تھا وہ چاروں طرف سے گھر چکا تھا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن وہ حملہ پھر بھی نہیں رک رہا تھا یامورہ کہتا ہے جب تک تمہارے نہیں مان لیتے وہ حملے ختم نہیں ہونے والے کیونکہ وہ میرا سپیس الا سب سے پاورفل اٹیک ہے اور تو مجھ سے نہیں بس سفتے اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتے ہیں جو لگاتار اس حملے کی وجہ سے کافی زیادہ گھائر ہو رہا تھا اور وہ انہوں لوگوں کو ایبزورپ بھی نہیں کر پا رہا تھا اور اچانک سے گوکو اپنی بیس فارم میں آ جاتا ہے اور جیسے گوکو اپنی بیس فارم میں آتا ہے وہ ساری پوٹر گھائے ہو جاتے ہیں اور حملے ختم ہو جاتے ہیں یامورا یہ دیکھتا کہتا ہے کہ میں اب کامیاب ہونے والا ہوں اور تب ہی اچانک سے اومنی کینگ گوکو یامورا کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا میرے رہتے کبھی نہیں اس کے بعد ہم گوکو کو دیکھتا ہے جو پوری طرح سے بےوس نہیں ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی پلان بنا رہا تھا لیکن وہ اومنی کینگ گوکو کو ایسا کرتے تک چوک جاتا ہے اور کہتا نہیں اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ بیچ میں نہیں آتا تو میں یامورا کی پاور ایپ سوپ کر دیتا لیکن اب صرف کربر ہو گئی پھر مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے اومنی کینگ گوکو نے زونو کو ہرا دیا لیکن کیسے زونو تو اس کی پاور کو ایپ سوپ کر سکتا تھا پھر اس نے یہ کیسے کیا اس کے بعد ہم یامورا کو دیکھتا ہے جو اومنی کینگ گوکو سے کہتا تھا تو اگر تم اسے نر ہوگی زونو کہا گیا کہ تم نے اسے مار تو نہیں دیا اومنی کینگ گوکو کہتا ہے تم نے صحیح پہچانا اور اب تم بھی مر ہوگی سو گائز یہ ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے اومنی کینگ گوکو نے زونو کو کیسے ہرایا یہ نیکس ویڈیو میں پتا چلے گا اور وہ یامورا کو ہرا پائے گا یا گوکوز کی پاور کو ایپ سوپ کر بھی پائے گا یا ننج یہ ہم جانے گے نیکس ویڈیو میں آگے بہت زیادہ تباہیم سنے والی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا